ہنیب بھائی آپ نے یہ صورتحال ساری سنی جو لوگ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا آپ کے کیا سینٹیمنٹس ہیں مطلب ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت عوام سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ اور مزید اسلام علیکم سب سے پہلے تو بول نیوز کا بہت بہت شکریہ انہوں نے بلایا جیزمن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا یہ سٹوڈیو یہ لائٹس یہ میرے لئے نئی نئی ہے لیکن آج مجھے بالکل نئی لگ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انوائرمنٹ بالکل ہی چینج ہے ابھی جو پیکج دیکھے اور جو سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے وہ پورے پورے ہوتلز گر گئے ہیں تو میں تو لرس کے رہ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک یا ڈیڑھ مہین ہے پہلے میں شوز کے سلسلے میں وہیں گیا تھا سوات اور مالم جببہ تو میں اسی لائن کے میں نام بھول گیا ہوں کسی ایک ہوتل میں ٹھہرا تھا تو اب جس طرح کی تباہی آئی ہے اور جو ہم فیگرز دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی رحم کریں سب سے پہلے تو میں دعا کروں گا جو یہ مسائب میں مبتلا ہیں اللہ تعالی ان کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آپ یہ دیکھئے کہ اگر ہم کہیں جاتے ہیں اور ہماری فلائٹ کہیں لیٹ ہو جاتی ہے جو کہ بڑی آرام دیسی چیز ہے ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں ائر کنڈیشن میں ہوتے ہیں ہمیں کتنی تکلیف ہوتی اب جو یہ پیکیجز میں دیکھ رہا ہوں اور سب دیکھ رہے ہیں تو کوئی بھی دردمند دل ہم سب یا پوری قوم جو اس وقت دیکھ رہی ہے آپ کی یہ ٹرانس میشن تو میں تو صرف ان سے ایک ریکویسٹ یہ کروں گا ایک تو بہت اچھا آپ لوگوں نے ایک قدم اٹھایا انٹرٹینمنٹ تو ہوتی رہتی ہے لیکن اس وقت اس مسئیبت کی گھڑی میں پوری قوم کو ہم سب کی ضرورت ہے اور جو کہتے ہیں دامے درمے قدمے سخنے وہ ہر طرح سے ہمیں مدد کرنی چاہیے جیسے خدمت کے جو ترجمان ہیں بیک صاحب اور سیلانی کے میں سیلانی کا ویسے اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ اس سے ذرا سی تبلیغ ہو جاتی ہے اور نیکی بڑھ جاتی ہے میں خود ان چیزوں کا ڈونرز ہوں کرتا ہوں جتنی حیثیتیں جو گنجائش ہوتی ہیں تو میں آپی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو آپ کے نمبرز آپ ریپیٹ کیجئے گا اور جو آپ سے جو لوگ بھی سن رہے ہیں میری دلی درخواستہ دل سے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں شاید ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بس ایک ریمائنڈر ہے ایک تجدید ہے آپ لوگوں کے لیے تو جو ہو سکے اس کے لیے کریں دعا کریں اور پریکٹیکلی بھی کچھ نہ کچھ کریں حدیقہ آپ کی طرف میں گفتگو کو لے کے آؤں گی آپ نے سنا جو تینوں گیس یہاں پر موجود ہیں یسٹری میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے تحت جو بھی آپ کر سکتی تھی جو آپ نے ریلیف کا آپ کے بیٹے بھی تھے اس میں اور میں نے بول پر اتفاق سے یہ خبر دیکھی سو اوویسلی یو ٹک ان انیشیائیٹیف وچی اس ویری گوڈ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے لیکن ایسی 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 ان کو خود بھی لینا ہوگا مطبعی یہ حکومت کے بس سے ویسے بھی اس حکومت سے تو کوئی خاص مجھے توقع ہے بھی نہیں جو پہلے بھی میں نے سلابوں کی اتنی کورجز اور چیزیں کی ہیں لیکن ابھی بھی مجھے کوئی توقع نہیں بہت دس کٹاسٹریفی سو بیگ کہ مجھے نہیں سمجھ میں آرہا یہ کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں ختم کریں گے سو یور ٹیک آن دیس کے کیا آپ لوگ کوئی انٹرٹینمنٹ سے انڈسٹری کے بہت بڑے بڑے نام ہیں بڑے بڑے سنگرز ہیں آپ سارے کالیگز ہیں کیا آپ لوگ کوئی موبلائزیشن کر سکتے ہیں اپنے تحت کوئی گروپ بنا کے اس سمتنگ انڈوے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ایک نیشنل کٹاسٹریفی ہے اور نیشنل ایمیجنسی بھی ہمارے ملک پہ لگ گئی ہے کیونکہ اس سے بڑا ورسٹ اکنومک ڈیزاسٹر نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ ہمارا ہیومن ڈیزاسٹر لیول نہیں ہو سکتا کہ جس سکیل اور جس مینیٹیوڈ کے اوپر یہ ڈیزاسٹر ہوا ہے ہم پیکجز میں تو دیکھ رہے ہیں لیکن اگر ہم اس کو ایمپتائز کر کے دیکھیں اور اس سیچویشن میں جا کے دیکھیں تو وہ بہت دیر کے بعد الارمنگ سیچویشن ہوئی لوگوں کی یا میڈیا کی بھی اس لیے کہ یہ سلسلہ جو ہے بلوچستان میں تو خاص طور پر کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے سے سٹارٹ ہوا ہے سب سے زیادہ جو وہاں ڈیزاسٹر آیا اس وقت میڈیا بالکل پولٹیکس اور ان چیزوں کے اوپر سب لگے ہوئے تھے کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے honestly speaking I mean I'm not criticizing but I'm just telling you the fact 11th August کو میری برت رہی تھی اور میں اس سے پہلے تھوڑا اپنا ہوم وقت کر بیٹھی تھی فور بلوچستان اور مجھے پتا تھا کہ کون کون سے ایریاز ہیں اتھل ہے چھل مکسی ہے مشکئی ہے مشکیل ہے موساخیل ہے آوران ہے ربی ہے چھتر بہت ساری جگہیں جن کا میں اپنی طرف سے پورا ایک ڈیٹا کلیکٹ کر بیٹھی تھی کہ وہاں پہ اس ٹائم کتنا نقصان ہو چکا ہے یہ آج سے کوئی میں آپ کو تین ہفتے پہلے کی بات بتا رہی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سپیل بڑھتا گیا اور اب نومہ سپیل بھی ختم ہو گیا رین کا یعنی نومہ سپیل سے بھی اوپر چلی گئی کہانی ہماری پاکستان کی ہسٹری میں یا ایون آئی ڈونٹ نو ورلڈ ہسٹری کے اندر کیا سلسلیں ہیں بڑ پاکستان کی ہسٹری میں تو اس سے بڑا اس سے بڑا ایکسٹریم لیول پہ ہم لوگوں نے ڈیزیسٹر نہیں دیکھا وہ ہیومن لیول پہ ہو ان کے مویشی ہو گھر ہو ایکنومک سیچویشن ہو ہماری ہر لحاظ سے we are kind of doomed but at this time میں سمجھتی ہوں کہ نہ میڈیا کو نہ گورنمنٹ کو نہ کسی اور ادارے کو ہمیں criticize نہیں کرنا چاہیے at this point ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ as a nation collectively ہم سب کو اپنی forces اور اپنی strengths ملا لینی چاہیے اور جس بھی حالت میں ہم ہیں politics on one side humanity on the other and humanity is something that we need to work on اور ابھی تو میں individually کر رہی ہوں کام ماشاءاللہ سے بہت سے لوگ ہیں جو اس کو join کرنا چاہ رہے ہیں اور میری جو campaign ہے وسیلہ اراہ کے نام سے ہے اور میں نے foundation جو ہے وہ register کرنے کے لیے دے دیا it's in process انشاءاللہ and this is my mission and aim especially for وسیلہ اراہ کہ میں اس میں وسیلہ ان لوگوں کا اور میرے وسیلہ بنیں گے آپ لوگ میرا وسیلہ بنے گا میری قوم اور اس ٹائم قوم کو دعا تو کرنی ہے گھر بیٹھ کے ان کو یہ تو کہنا ہے کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا سب اللہ خیر کرے گا دعا تو سب سے زیادہ important ہے but اس وقت action کی ضرورت ہے اس وقت دعا کی بھی ضرورت ہے تو اس لیے اس وقت جتنی بھی medical college کے جو students ہیں یا doctors ہیں وہاں جا کے camps لگائیں جتنی بھی food factories ہیں جتنی بھی clothing factories ہیں جتنے بھی electronic media والے لوگ ہیں یا پھر یہ جو ہیں tents لگانے والے جنہوں نے بہت اس وقت پوری market میں آئیے میں personally اس چیز کو face کر بیٹھی ہوں کہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں تو جو ٹینٹ بارہ ہزار کا تھا صحیح بات ہے میں ہوں جیسپین منزور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر